Welcome to Kitchen with Sana Please ہمارے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کیجئے لازمان بیل آئیکن دبائیے تاں کہ ہماری ہر نئی آنے والی ریسٹی سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کچن ویچ سنا میں آپ سب کو ویلکم آج ہم بہت ہی مزیدار سیخ کباب پلاو بنا رہی ہیں عید کے لئے یہ سپیشل ریسپی ہے آپ ضرور عید پہ اسے بنائیے گا بہت ہی آسان طریقے سے ہم آپ کو یہ ریسپی بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ چاول کیسے بنانی ہے ایک گلاس ہم نے باسپتی چاول لیئے یہ دیکھیں بہت اچھے والے یہ چاول ہیں تقریباً ایک گھنٹے سے ہم نے انہیں بھگویا ہوا ہے اس کے بعد یہ دو گلاس ہم نے یہ سٹوک بنایا ہے یہ چاہے آپ بیف کی ہڈیوں کا بنا لیں یا آپ چکن کی ہڈیوں کا بنا لیں یہ چاولوں کو مزیدار کرنے کے لئے یہ ہم نے سٹوک لیا ہے ہم نے یہ بیف کی ہڈیوں کا بنایا ہے تھوڑی سی ہڈیاں لیں اسے تقریباً تین گلاس پانی ڈال کے آپ چولے پہ رکھتے ہیں جب یہ دو گلاس پانی رہ جائے تو آپ پھر اسے اتار لیں اور اسے اچھی طرح چھان لیں بیف سٹوک بناتے ہوئے ہم نے ہاف ٹیسپون زیرہ اور ون ٹیسپون نمک ڈال دیا تھا ہاف پیالی دہی ہم نے لیئے میڈیم سائز کی ایک پیاز لیئے اسے باریک سا ہم نے کٹ لیئے تقریباً چار سے پانچ ہری مرچیں لیئے بڑے والی ایک انچ کا ٹکرا ادرک کا اور پانچ سے چھے جوے لسن کے تھوڑا سا پانی ڈال کے انہیں ہم نے اچھی طرح گرائنڈ کر لیئے یہ ہم نے سابت گرم سالہ لیئے 1 ٹیسپون زیرہ 2 سے 3 چھوٹی علاچی ایک بڑی علاچی کالی والی یہ دالچینی کا پیس ہے 10 سے 15 کالی مرچیں 3-4 لونگیں یہ دو تیز پتریں ہاف ٹیسپون نمک کیونکہ ہم نے یہ بیف سٹوک میں بھی نمک ڈالا تھا 1 ٹیسپون اس لئے ہم نے ادھر ہاف ٹیسپون نمک لیئے اور 1 ٹیسپون پیسا ہوا دنیا یہ دیکھیں جی اور یہ کباب ہیں ہم نے جب یہ کباب بنائے تھے تو فریز کر لیئے تھے ہم آپ کو سیخ کباب کی ریسپی سکھا چکے ہوئے ہیں یہ کلپ آپ دیکھ لیجئے گا صرف سارا طریقہ کباب بنانے کا یہی ہے بس پیاز آپ نے ایسے نہیں ڈالنا پیاز کو آپ نے فرائی کر کے کبابوں میں ڈالنا ہم گوڑو کی مزیدار چٹ پٹے سے سیخ کباب بنا رہے ہیں 200 گرام ہم نے کیمہ لیا ہم نے بیف کا کیمہ لیا آپ اسے چکن میں اور بٹن میں بھی بنا سکتے ہیں سیخ کباب کا کیمہ بہت اچھی طرح پیسا ہونا چاہیے جب آپ کیمہ لیں کسائی سے تو دوستے تین بار آپ مشین میں سے اسے نکلوائیں اور تین سے چار ہری مرچے آپ اس میں پسوا لیں اگر نہیں ساتھ ہری مرچے پسوا سکتے تو علیدہ سے پھر ہری مرچے ڈال لیں گے باریک کٹی دو ہری مرچے ہم نے لیئے ون ٹیور سپون مکھن اگر مکھن نہیں آپ کے پاس تو آپ اولی انگھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک میڈیم پیاز ہم نے لیئے بہت بھاریک سا ہم نے پیاز کو اس طرح سے کٹ لیا چوب کیا ہے پیاز کو ہم نے اور چوب کر کے اس کا پانی اچھی طرح ہم نے نہیں چوڑ دیا ون ٹی سپون ادریک اور ون ٹی سپون لسن پیسٹ اس کا بھی پانی ہم نے بلکل نہیں ڈالنا آدھا لیمون ڈالیں گے ٹو ٹی سپون فریش ہرہ دھنیا یہ ہم نے مسالے لیئے ہاف ٹی سپون بھونہ کھوٹا زیرہ ہاف ٹی سپون گرم سالہ پاؤڈر ہاف ٹی سپون سوکا دھنیا پیسا ہوا ہاف ٹی سپون کچھری پاؤڈر کچھری پاؤڈر کیمے کو گلانے کی وجہ سے ڈالتے ہیں ون ٹی سپون کرش میٹسی ہے ہمارے پاس ہاف ٹی سپون نمک ون ٹی سپون چاٹ مسالہ پاؤڈر اگر آپ نے نمک میٹس کام کرنی ہے تو آپ کار سکتے ہیں ہم ذرا انہیں سپائسی بنا رہی ہیں یہ سپائسی ہوں تو پھر ہی مزیدار لگتے ہیں چنے کا آٹ ہے ہمارے پاس ون ٹی سپون یہ بھونے چنے جو کھانے والے ہیں ان کا آٹ ہے اور ون ٹی سپون کون فلور پاؤڈر یہ چنے کا آٹا اور کون فلور پاؤڈر جو ہے وہ بائنڈن کی وجہ سے ہم ڈال رہے ہیں یہ کیمے کو جوڑے گا یہ ہم نے چوپر لیا ہے سب سے پہلے اس میں ہم ڈالتے ہیں کیمہ اگر آپ کے پاس چوپر نہیں تو آپ سیلوٹے پہ بھی اسے بھاریک پیس سکتے ہیں یہ سارے مسالے بھی ہم ڈال دیتے ہیں پیاز بھی چلی گئی چوپ ہری مرچے مکھن ادرک لسن کا پیسٹ اور یہ دھنیا اور آدے لیمون کا جوس ہم نے ڈال دی ہے اب ہم کیمے کو پیس لیتے ہیں ساری چیزوں کے ساتھ کیمے کو ہم نے بہت اچھی طرح پیس لی ہے اگر اچھا کیمہ نہیں پیسا ہوگا تو پھر یہ کباب جو ہے کھول جائیں گے ایک باؤل ہم نے لیا ہے اس میں ہم کیمہ نکال بھی ہے یہ دیکھیں جی باؤل میں ہم نے کیمہ نکال لیا ہے اس طرح سائڈوں پہ ہم کیمہ کریں گے اور درمیان میں سپیس بنائیں گے اب ہم نے ایک بیڈ کا پیس لی ہے اگر بیڈ لے لیں یا فوائل پیپر لے لیں یا روٹی کا ٹکرا لے لیں اس پہ ہم نے دہکتا ہوا گرم کوئلا رکھ دی ہے ہاف ٹی سپورٹ اویل ڈال دی ہے اب ہم اسے کور کر کے دو سے تین منٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں کیمہ میں سموک فلیور آ چکا ہے اب ہم کوئلے کو نکال دیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ آدھا گھنٹا یا ایک گھنٹے کے لیے اسے فریز ضرور کریں یعنی کہ فریز میں ضرور رکھیں اچھی طرح ٹھنٹا ہو جائے اور اس میں نمک میٹس اور کچھری پاورڈر کا اچھی طرح فلیور آ جائے اگر فریز میں نہیں رکھنا تو فوراں بھی آپ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ہم نے کیمہ لیا ہے ایک مٹھی میں ہاتھوں کو ہم نے گریز کر لیا اوئل کے ساتھ یہ دیکھیں جی مٹھی میں ہم نے کیمہ لے کے اس طرح سے کباب بنا لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا یہ نیٹ بن ہے اب یہ سی ہم نے جو لی ہے اس میں ہم یہ اس طرح سے کباب میں ڈال دیتے ہیں ایسے اس طرح سے بڑے آرام سے ہم دبا دبا کے کباب کو بڑا کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سیہ وغیرہ نہیں تو آپ کوئی اور چیز بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے کباب بنا لیا ہے اگر آپ اس سائز کو بڑا کرنا چاہتے ہیں یا چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو ایس یو وش آپ اپنے پساند کے مطابق بنا سکتے ہیں اس طرح آپ یہ ہم نکال دیتے ہیں سیہ میں سے اس طرح ہم سارے کباب بنا لیتے ہیں اگر آپ سیہ نہیں بھی اس میں ڈالتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ ایسے بھی بنا سکتے ہیں اگر ہم یہ سیہ کے ساتھ بنائیں گے تو پھر بلکل سیہ کباب جیسے ہی لگیں گے یہ دیکھیں جی نو کباب بھن گئے ہیں ڈھائی سو گرام کیمے میں نو کباب بھن گئے ہیں اور کباب بھی ماشاءاللہ اچھے سائز کے بنی ہیں ایک ہم نے برطن لے لیا اس میں ہم نے 1 تھرڈ کپ اویل ڈال دی ہیں اویل یا گھی جو بھی آپ یوز کرنا چاہتے ہیں آپ کار سکتے ہیں اور جتنا بھی آپ نے ڈالنے اپنے اپنے چاولوں کے مطابق ڈالنے اس میں ہم نے یہ پیاز ڈال دی ہیں پیاز کو ہم فرائی کرتے ہیں پیاز پہ کلر آ چکا ہے اب ہم نے اس میں اڈرڈ لسن اور ہری میٹیوں کا پیز ڈال دی ہے ساتھی ہم یہ ثابت گرم سالہ ڈال دیتے ہیں میڈیا مانچ پہ ہم ایک منٹ کے لیے لسن ادر کو فرائی کریں گے تاکہ لسن ادر کی سمیل جو ہے وہ ہتم ہو جائے یہ دیکھیں جی اب ہم نے اس میں دہی ڈال دی ہیں ساتھی ہم نے یہ پیزہ ہوا دنیا اور نمک ڈال دی ہیں اچھی طرح ہم مکس کرتے ہیں یہ دیکھیں جی دہی ڈال کے ہم نے ایک منٹ کے لیے اسے بھوننا ہے اس کے بعد ہم نے تقریباً آدھا گلاس اس میں پانی ڈال دی ہیں اچھے طرح مکس کیے دیکھیں ہم مسالے اپنے ایک گلاس چاولوں کے مطابق ڈال رہے ہیں اگر آپ کے پاس چاولوں کی مقدار زیادہ ہے تو آپ بھی مسالے بھی بڑھا دیجئے گا آنچ ہم نے بلکل آہستہ کر دی ہیں اب ہم اس میں کباب ڈال دی ہیں یہ دیکھیں جی کباب بلکل کچھے ہیں کباب کو ہم نے فرائی نہیں کیا ہوا صرف یہ فریز ہوئے ہوئے ہیں اس طرح سے ہلکی سی آنچ پہ ہم کور کر کے تقریباً انہیں دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں جی کباب ریڈی ہو گئی ہیں بلکل پاک گئی ہیں یہ دیکھیں آپ یہ دس منٹ جو ہم نے کور کی ہے کباب بہت اچھے سے گل گئے ہیں یہ دیکھیں کیما گل گئے ہیں اب ہم انہیں نکالتے ہیں اور یہ کیمے کا اثر کبابوں کا اثر جو ہے مسالے میں آ گیا ہے اب چاول ہمارے بہت مزے کے پکیں گے کباب نکالنے کے بعد اب یہ ہم سٹوک ڈالتے ہیں ایک بوائل آنے کا انتظار کرتے ہیں یہ دیکھیں جی چاولوں کو پانی کو بوائل آ چکا ہے اب ہم چاول ڈال دیتے ہیں اگر آپ کے پاس سٹوک کم ہو تو آپ ساتھ پانی بھی ڈال سکتے ہیں ایک دفعہ ہم ہلا دیتے ہیں اچھی طرح آنچ ابھی تیز ہے ایک بوائل آنے تک آنچ کو ہم تیز ہی رکھیں گے یہ دیکھیں جی چاولوں کو بوائل آ چکا ہے پکنے لگ گئے ہیں اب ہم کور کر دیتے ہیں اور آنچ جو ہے میڈیم کر دیتے ہیں میڈیم آنچ پہ ہم چاولوں کو بکائیں گے بہت زیادہ تیز آنچ نہیں کریں گے میڈیم آنچ پہ چاول بہت ہی اچھے بنتے ہیں یہ دیکھیں جی جب چاول ہاف خوک ہو جائے آدھا پانی رہ جائے تو اس سٹیج پہ نمک چیک کریں گے نمک ہمیں کام لگے ہم نے ہاف ٹی سپون اس میں نمک کا اوڈ ڈال دی ہے یہ آپ دیکھیں ایک دبا ہم نمک ہلا دیتے ہیں اچھی طرح کہ نمک جو ہے مکس ہو جائے پھر سے ہم انہیں کور کر دیتے ہیں یہ دیکھیں جی چاولوں کا پانی ڈرائے ہو چکا ہے بلکل اب ہم اس میں تھوڑا سا پھوٹ کلر یہ جو زردہ رنگا یہ ڈال دیتے ہیں یہ آپ کی چوائیس ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں اس سے چاول زردہ بڑے اچھے لگتی ہیں اس لئے ہم نے یہ ڈال دیا تھوڑا سا اب ہم چاولوں کے اوپر یہ کباب پھلا دیتے ہیں کباب چاہے بزار سے مارکٹ سے ریڈ میڈ بھی لے سکتے ہیں بنے ہوئے پیکٹ میں یہ دیکھیں جی کباب ہم نے رکھتی ہیں اب ہم چاولوں کے اوپر امال ڈالتے ہیں اس طرح اور کور کر دیتے ہیں برطن کے نیچے ہم نے توا رکھا ہے اور بلکل تیز آنج جلا دی ہے چار سے پانچ منٹ کے لیے تیز آنج رکھیں گے جتنی دیر میں چاولوں میں سٹیم بن جائے گی تو پھر ہم آنج کو داموالی کریشن میں لے آئیں گے تاس منٹ ہو چکی ہیں اب ہم چیک کرتے ہیں چاول یہ دیکھیں جی کتنے اچھے چاول بن گئی ہیں کلر آپ دیکھ سکتے ہیں اور خوشبو بھی اتنی اچھی آ رہی ہے یہ دیکھیں کتنے کھلے کھلے سے یہ چاول بنے ہیں اس طرح اب ہم انہیں ڈش میں نکالتے ہیں بہت احتیاط سے ہم ڈش میں نکالیں گے کہ کباب جو ہے وہ ٹوٹے نہیں مزیدار سا سیخ کباب خلاو بلکل ریڈی ہے آپ نے دیکھا ہم نے کتنی جلدی سے بنا لی ہے آپ کباب بنا کے فریز کر دیں اور جب بھی آپ کو بنانے پڑیں یا مہمان آ جائیں تو آپ فٹا فٹ سے یہ چاول بنا سکتے ہیں اگر کباب نہیں بنے ہوئے تو آپ مارکٹ سے بھی کباب لا کے یہ فٹا فٹ سے چاول بنا سکتے ہیں بہت ہی یہ ٹیسٹی چاول ہیں بہت ہی مزے کی ہیں اور کتنی آسانی سے یہ پکی ہیں اور ٹائم بھی زیادہ نہیں لگا اب آپ ضرور انہیں بنائیے گا انجوائے کیجئے گا اور ہمیں کمنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگتی ہے اور اگر آپ نے اب تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب شیئر اینڈ لائک اپنا بھی یاد رکھئے گا اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا تینک یو اللہ حافظ